جہاں ضرورت ہوگی پیسہ وہیں خرچ ہوگا ترقیاتی منصوبے سفارشانت پر نہیں بنیں گے جنوبی پنجاب سمیت صوبے بھر کے لیے ترقیاتی منصوبوں کے لیے نیا کمیشن تیار ہربن یونٹ کی تشکیل کے لیے تیار یہ مکمل جلد قانون کو اسمبلی سے منظور کروایا جائے گا سابقہ حکومت کی ناکش پولیشوں سے اکسائز کو ڈیڑھ عرب کٹی کا دوہزار سولہ سے ربی پنجاب سمیت صوبے بھر میں ناکش لگزری ٹیکس کے باعث سارٹھ پیسد گاڑیاں کم ریجسٹڈ ہوں رہا مالی سال میں لگزری ٹیکس میں کمی سے محکم اکسائز کو فائدے کی امید ملتان اکسائز کے ملازمین سرکار خزانے کی بجائے اپنی جیبیں گرم کرتے رہے گاڑیوں کی ٹوکن کی وصولی میں لاکھوں روپے کی خرد برد معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل 20 اکتوبر کو یوسف ورق سما دیگر افراد طالب چہدہ کے بچے اب مفت تعلیم حاصل کریں گے ڈی پیو مزفر گرڈ فیصلی شہزاد کا پولیس ملازمین کے لیے احسن اقدام پولیس ملازمین کے بچوں کو پرائیوٹ اسکولوں میں بھی ریائیتی فریسوں کی سہولت حاصل ڈی جی خان میں وزرعالہ شکایت سیل فال ڈیپٹی کمیسنل اکبر بھٹی نے شکایت سیل کا معاینہ کیا شہری آن لائن اور فون ہیلپ لائن پر بھی شکایت درج کروا سکیں گے میٹرو قرائوں میں اضافتے کی تجویز ظالمانہ اقدام میٹرو قرائے بڑھانے کی تجویز پر عوامی رد عمل شہریوں کا کہنا ہے کہ قرائوں میں اضافہ عوام کے ساتھ نائن صافی ہے وزیر خزانہ کے مطابق میٹرو کو دی جانے والی بارہ عرب کی سبسیڈی قومی خزانے پر بوجھ ہے باول پورس ویڈو بس سرویس کی بندش پر طلبہ پریشان جو ہی کے معاملہ اٹھانے پر ایمینے میہ شفیق آرائن کی وائس چانسلر اسلامی یونیورسٹی پروفیسل ڈاکٹر کیسر مرشتان سے ملاقات مسئلے کو جلد حل کرانے کی یقین دہانی بھی کروائیں پنجاب فورڈ ادھارٹی صوبے بھر میں ناکس دودھ پروشوں کے خلاف سرگرم دیری سیفٹی ٹیموں کی شہروں کے داخلی اور خاصی راستوں پر ناکہ بندی پانچ ہزار سات سو اکاون لٹر ملابٹی دودھ طلب کر دیا بہاولپور میں سپیشل برانچ کی بڑی کا روائی آئل فیکٹری سے مرزا جانلوں سے تیار کیا جانے والا ہزاروں لٹر آئل برامت دو ملازمین گرفتار سابق حکومت کے ساٹھ ارب روپے کے ایس دی جی پروگرام پر آرڈٹ کا معاملہ متعدد اصلہ کی جانب سے تحال مطلوبہ معلومات فاہم نہ کی گئیں سپیشل آرڈٹ کے لیے ٹیمیں بھی تشکیل ویمن یونیورسٹی ملتان نے ایچ ای سی کے قوانین ہوا میں اڑا دیئے ایم فیل ٹیچر کو شبہ اسلامیات کے دین مقرر کر دیا نائن دین نے اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں پی ایچ ڈی کے لیے داخلہ لے لیا ایچ ای سی قوانین کا مطابق کسی بھی شعبے کے دین کا پی ایچ ڈی ہونا لازم ہے پنجاب بھر کے اشکولوں کے سینسس کا معاملہ محکمہ تعلیم کا ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کے لیے اکر تیس اکٹوبر کو تربیتی ورکشاپ منعقد کرنے کا فیصلہ ویدرسیو ایڈوکیشن مزفر گھڑ کا دلے بھر میں اپنے طور پر سینسس کروانے کا فیصلہ بہاولپور کے تمام اسکولز مہانہ ریپورٹ پچیس اکٹوبر سے پہلے جمع کروائیں دلے بھر کے ڈی ای اوز کی نان سیلی بجٹ اتادزہ کی بھرتنیوں بارے بھی مشابہ رحیمیہ خان میں قضافی کالونی چوک پتھانستان سمیت متعدد علاقوں میں تین روز سے پانی کی سپلائی بند روحی کی خبر پر انتظامیہ متحرک پائپ لائنز مرمت کر کے پانی بحال کر دیا گیا علاقہ مکینوں کا روحی کو اخراج تحسین تجاوزات کے خلاف جنوبی پنجاب میں آپریشن راجن پور کرٹھ ابراہیم انتظامیہ کا قبضہ مافیا کے خلاف ٹریک ڈاؤن محکمہ جنگلاف کی ایک سو ستائیس ایکر زمین واغوزار کروالی گئی ملتان حضوری باغ روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن ڈیپنی کمیشنر ملتان مدفتر ریاض کا واغوزار ایپ سی سی گراؤنڈ کا دورہ ملہی کا غیر قانونی دکانوں کی الارٹمنٹ کا جائزہ بھی لیا رحیمیہ خان خان پور اڈا پر تجاوزات کی نشان دہی شروع سرکاری زمین کی پہماش جاری کابزین کو دوروک میں جگہ خالی کرنے کا نوٹس رحیمیہ خان میں بند دکانوں کے باہر آج دکانیں لگانے والوں کو جرمانے آئے مظفرگرد میں آپریشن کے خلاف تجاوزات مافیا سڑکوں پر نکل آئے آپریشن کو تحال بریک لگ گئی شہر کو صاف ستھرہ رکھنے کا عظم درہ انتظامیہ ڈیڈی خان نے انجیوز اور مخیر افراد سے مدد مانگ لی تمام افراد کی انتظامیہ کا ساتھ دینے کی یقین دہانی بہاولپور میں ریجنل ٹرانسپورٹ آتھارٹی کی غیر میاری گیس لینڈر رکھنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں سو سے زائد گاڑیاں بند ایک سو پچاس کے چلان کر کے دس ڈوائیورز کو گرفتار کہہ لیا کیا ادھر رہیمیہ خان میں اشکول وین میں سینجی سولینڈر والی گاڑی کے ایک وائف بجوانے کی ہدایت تو ایڈوکیشن کا مطلقہ حکامت کو مراسلہ لودرہ میں بجلی چور ہو جائیں ہو شیار انتظامیہ نے کر لی ٹاسک فورس کمیٹی تیار ڈیپٹی کمیٹن کا کہنا ہے کہ بجلی چوروں کے خلاف پوری ایکشن لیا جائے گا بہاول پور میں بھی بجلی چوروں کے خلاف مشترکہ لاحے عمل تیار رہیمیہ خان میں ہیلمٹ نہ پہننے والے ہو جائیں ہو شیار ٹرافک پولیس کا شہر بھر میں کریک ڈاؤن کانون کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانے آئیں بہاول پور کے شہریوں کے لیے اچھی خبر سیول اسپطال جھانگی والا میں شعبہ ای انٹی میں انڈور آپریشن کی سرویسز شروع ای انٹی میں دو آپریشن کیے گئے شہریوں کا خوشی کا اضحار سیول اسپطال ملتان کے بیلڈنگ چلڈن اسپطال کے سفرز کرنے کا معاملہ ڈاکٹر ایجاد مصود کا کہنا ہے کہ سیول اسپطال اپنی بیلڈنگ میں ہی برقرار رہے گا جبکہ چلڈن اسپطال کے امرجنسی اور اوپڈی نئی تعمیر کی جائے گی بہاول پور میں انتحداد خسرہ مہم جاری مونیٹرنگ ٹیم لاہور سے بہاول پور پہنچ کہی سیوہیلت بہاول پور کی سی ایم ایس کو مہم کی مونیٹرنگ بہتر انداز میں کرنے کی ہدایت ڈی ایچ کیو راجن پور کو بلت عطل ہوگی بجلی کی افراہمیہ اسپطال کے لیے ایکسپیکس فیڈر لائن برچھانے کا کام کا آغاز ہوگی آودر روحی کے خبر پر وکٹوری اسپطال بہاول پور کی انتظامیہ متحرک دو ماستے خراب ویس انسی نیٹر کی مرمت کا کام شروع نیدی خان میں تھانا سیول لائن کے سامنے سڑک پر موجود گڑھے کا معاملہ انتظامیہ کی جانب سے گڑھے کو پر کرنے کا کام شروع راجن پور میں سابق وزیراعظم یوسف حضا گلانی کا حاجی پور کا دورہ علاقے کی دیاسی اور سماجی شخصیات سے ملاقات کہتے ہیں کہ حکومت بہران میں پھس چکی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے زمنی الیکشن میں کامیاب امیدواروں کا نوٹفیکیشن جاری پی پی دو سو بائس سے ازاد حیثیت میں کامیاب ہونے والے قاسم لنگا کو بھی نوٹفیکیشن مل گیا محاول پور چیمبر آف کامر سے وقف کی تحریک انصاف کے رہنمام یا محمود الرشید سے ملاقات قطعے کی سیاسی صورتحال اور درپیش مسائل پر مشابرت ہوئی ڈیپٹی کمیشنر لودران ساکی ولی کی صرف راہی میں زلائی پرائس کنٹرول کمیٹی کا جلاس ڈیپٹی کمیشنر نے اشیاء کی قیمتوں کا جائزہ لیا اشیاء خونوش مقردہ قیمتوں سے زائد بیچنے والوں کے خلاف مقدمات درج کرنے کے احکامات ریس کی آفیس صادقابات میں حادثات سے بچاؤ اور ہیلمٹ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی تقریب کا نکان ایسے چو احمد بولمہ سفدر سندھو سوتے رہے مزفر گڑکالی پور روڈ بدحالی کا شکار جگہ جگہ موجود گڑھے راہگیروں کے لیے دردے سر بن گئے شہریوں کا حکامت روڈ کی جلد از جلد مرمت کرانے کا مطالبہ جائیداد کی لالچ نے رشتوں کا تقدس پامال کر دیا ٹریکٹر نہ دینے پر بیٹوں کا باپ پر تشدد بازو توڑ دیا آلی پور میں ایک اور بہن بھائی بنی غزب کا شکار رشتے سے انکار پر بھائی نے بہن کو قاتل کر دیا مقدمہ درج ملزم کے تلاش جائے ڈیسٹک پولیس اپیسر میاوالی سید قرار حسین نے پولیس لائنز میں ملازمین کے مسائل سنے مختلف تحصیلوں کے پولیس ملازمین کے شرکر ڈی پیو کی جلد مسائل کے حل کی یقین نہا لی پی ایچ اے ملتان کا کوئی والی وارث نہیں ڈریکٹر جنرل سمیت چاروں ڈریکٹرز کی اسامیہ خالی ڈریکٹر ایڈمن اینڈ پینانس کے خالی سیڈ پر ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر ریبینیو میر نواز اضافی جیوٹیز پر انجام دے رہے ہیں پنجاب ہائیوے پٹرولنگ پولیس کے لیے اچھے خبر ایڈیشنر آجی پٹرولنگ پولیس نے پولیس لاو این آرڈر آلاؤنس اور ڈیلی پٹرولنگ پولیس کے لیے آجی پنجاب کو خط لکھ دیا ملتان سے رکن شبائی اساملی سلمان نعیم کے گھر دوسرے بیٹے کی ولادت عزیز و اقارب دوست احباب اور کارکنوں کی جانب سے مبارک بات کے پیغامات کا سلسلہ جاری نواز شریف ذریع یونیورسٹی ملتان میں کباز کے تیار فصل کی پہلی چنائی کا آغاز فتاہی تقریب میں وائس چانسل راو آسیف علی سمائے ڈریکٹر کارٹن ریسرٹ سینٹر ڈاکٹر صغیر احمد کے شرکت طالب علموں نے وڑی تعداد میں چنائی میں حصہ لیا مزفرگر پریمیر کی فتاہی تقریب ڈی ایس پی سٹی حسن محمود اور ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر آسیف ریمان کی خصوصی شرکت ٹورنمنٹ میں ملک بھر سے بارس ٹی میں شاد رحیمیہ خان میں ذلعی سطح پر سکولوں کے مبین کرکٹ مقابلے روزانہ دو ٹیمز مددہ مقابل ہوں گی پاتے ٹیم ہی ڈویڈن لیول کے مقابلے میں ہستان لیں گی اور رحیمیہ خان میں سونا ڈسٹک چیمپنشپ کے پری کواچر فائنل کا چھٹا میل شاکس کرکٹ کلب اور شاہین کرکٹ کلب آپ نے سامنے شاکس کرکٹ کلب نے بتیس رنڈ سے فتحہ اپنے نام کہہ لی موسیقی